امام بارہ اسٹیٹ میاں صاحب کے نیترط میں دسویں محرم کا شاہی جلوس پرانی روایت کے ساتھ پوری شان و شوکت کے ساتھ منگلوار کو امام بارہ پریسر سے صبح نکالا گیا امام بارہ کے گدنشن ادنان فرق علی شاہ میاں صاحب ان کے پتر اور سیوگیوں سے شاہی جلوس میں امام حسین اور ان کے ساتھ کربلا میں ہوئے شہیدوں کو یاد کیا گیا لوگوں نے میاں صاحب کی شان میں شانتی کے پرتیق سفید کبوتر کو اڑا کر شانتی کا سندیج دیا ان کے سپاہی وردی میں اسٹیٹ کے علم کے ساتھ لمبی کتار کے ساتھ چل رہے تھے جلوس میں کئی بینڈ وادک گھر سوار و شہنائی وادک شامل تھے میاں صاحب سفید پیرہن میں اپنے سیوگیوں اور نیجی انگرکچوں کے ساتھ چل رہے تھے میاں صاحب کے گیرے کو پولیس کے بھاری سرکچہ بلوں نے گھیر رکھا تھا جلوس امام بڑا اسٹیٹ کے پچھمی پاٹک سے لائن سے کمال شہید کی مزار پر پہنچا اس کے بعد زافرہ بزار کربلا کے میدان میں اپنے سیوگیوں کے ساتھ میاں صاحب نے فاتحہ پڑھ کر حضرت امام حسین اور شاہیدان کربلا کو خیراج عقیدت پیش کیا اور وشرام کیا کربلا کے میدان میں شاہید جلوس آگے بڑا جلوس اپنے پورے شباب پر کنی پوچھا رہے پر پہنچا سڑک پر زبردست بھیڑ تھی سڑک کے دونوں اور کی چھتوں پر عورتیں اور بچوں کا حجوم تھا اور لوگوں نے میعہ صاحب کو ملعہ پڑھ کیا تتا چھتوں پر سے پھولوں کی ورشاکی گئی میعہ صاحب کا جلوس امام بڑا کے دچھے پاٹک سے امام بڑا میں داکھل ہوا جہاں میعہ صاحب اور ان کے سیوگی نے نم آنکھوں سے فاتحہ پڑھا اور شاہیدان کربلا کو خیراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر گورکپنی سے بات کرتے ہوئے امام بڑا کے گدنشین ادنان فاروق علی شاہ میعہ صاحب نے کہا موسیقی 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 دیکھیں یہ جو دس دن جلوس محرم کا نکلتا ہے یہ ہم لوگ امام حسین کی یاد میں اس جلوس کو نکالتے ہیں اور یہ خالی سے مولک ہے یہ جلوس اور پہلی سے دس تک کی جو یہ ہم لوگ جلوس نکالتے ہیں اسی طرح یہ امام وڑے کا بھی جلوس خاص طور سے پانچ فی کے جلوس اور دس ہی کا جلوس یہ دن کا جلوس ہوتا ہے جو بڑا جلوس ہوتا ہے شاہی جلوس کے نام سے مشہور ہے اور جیسے پانچ فی کا جلوس ہوتا ہے ویسے ہی ہے ایک دم وہ بہت دس ہی کا جلوس ہوتا ہے اس کے روٹ بھی وہی ہوتے ہیں جو جلوس میں ہیں جو گھوڑے بان باجے اور پیدل آدمی بللم لیے تلوال لیے بندوخ لیے ہوتے ہیں سب پانچ فی اور دس فی کا ایک دم ایک طرح کا ہوتا ہے کربلا میں ہم لوگ کے پیچھے بخشیپور کا جلوس جو ہے وہ چلتا ہے اور وہ بخشیپور سے جب یہاں سے ہم لوگ نگلتے ہیں تو بخشیپور قریب کا محلہ ہے وہ اسی کے ساتھ ہم لوگ کے پیچھے ہو جاتا ہے کربلا میں ہم لوگ کا وقت ہے آدھے گھنٹے رکھنے کا اور اس بیچ بخشیپور کا جلوس ہے وہ آگے پڑا جاتا ہے اور کربلا کا مہت تو ہے کہ وہاں سارے جو تاجی ہیں وہ دون ہوتے ہیں تو اس وقت بھی دفن کا کارکرم چل رہا تھا ہماری بھی تاجیہ وہی جاتے ہیں باقی چہر کے بھی خاصے تاجیہ وہاں آتے ہیں وہاں پہ فاتحہ ہوتی ہے دعا ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ بابا سے مہم بڑھے سب کر کے آ جاتے ہیں یہ تاجیہ کا دفن دیکھیں اب رات تک کی جو جلوس ہیں بہت سارے جلوس ہیں جو بھی رات میں بھی ہیں نو بجے کے بعد نکلتے ہیں وہ اپنا جو روٹ پورا پیدلگاہ کر لیں گے اس کے بعد سلسلہ ختم ہو جائے گا لیکن یہ ہوتے ہوتے صبح تو ہوئی جاتی ہے